جناب محترم مفتی نظام الدین شامزائی صاحب سے آپ کا تعرف میں آلڈی کرا چکا ہوں آپ جامعہ تعلیمات اسلامیہ بنوڑی ٹاؤن کے شعبہ افتاق سربراہ بھی ہیں جناب مفتی نظام الدین شامزائی صاحب موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خصوصا علی خاتم النبیین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء وعلا الكفار رحماء بينہم تراہم ربکا عن سجدہ وقال اللہ تبارک وتعالی لو انفقت جميعا ما فی الارد ما انفقت بين قلوبه وقال علیہ الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتی اکون احب ایلیہ موالده وولده والناس اجمعین او کما قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم قابل سب احترام جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور میرے قابل سب احترام مہمانان گرامی اور حاضرین میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا مختصر وقت میں چند معروضات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا اور انشاءاللہ میں کسی اختلافی بحث میں نہیں پڑھوں گا وہی بات ہے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو اتفاقی ہوگی اور مسلمہ ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ کہ امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد ہو یہ ایسی بات ہے کہ جو قرآن کریم کا مطالبہ بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات امت کا خلاصہ بھی ہیں اور جس وقت میں ہم جی رہے ہیں سانس دے رہے ہیں اس وقت کا شدید ترین تقاضی بھی ہیں اور غالباً کوئی بھی مسلمان کہ جو عقل و شعور رکھتا ہو اور امت کا درد اس کے دل میں ہو وہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا لیکن بات یہاں پر آ کر رکھتی ہے کہ اتفاق اور اتحاد اگر ہو تو اس اتفاق اور اتحاد کیلئے بنیاد کیا ہو حقیقت یہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جب بلوائی مدینہ منورہ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا چاہا تو غالباً ڈاکٹر صاحب اور دوسرے اہل علم جانتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بات کرشات فرمائی تھی اور ان بلوائیوں کو نصیت کیتی فرمایا کہ اس شخص کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کے مقام پر بیٹا ہے اگر تم اسے شہید کروگے تو قیامت تک تم کسی ایک امام کی پیچھے پر جمن ہی ہو سکوگے اور کسی ایک مسئلے پر تمہارا اتفاق اور اتحاد ناممکن رہے گا اور وہی ہوا محسوس اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس امت سے اتفاق اور اتحاد کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالی نے چھین لی لیکن بارحال ایسا نہیں اب یہ کہ اسلامی جماعتیں ان کا اتفاق اور اتحاد وہ کسی ایک نکتے پر اس کی میری ذہن میں دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے اس ملک میں رسمی اتحاد بنتے ہیں اور اس کیلئے منشور بنتے ہیں قوائد بنتے ہیں اور ہر جماعت اپن حقوق کا تحفظ کرتی ہے اور کچھ مطالبات رکھتی ہیں اس قسم کے رسمی اتفاقات یا رسمی اتحادات وہ ظاہر ہے کہ آج تک کہ بھی نہ کامیاب بنے ہیں اور نہ آئندہ وہ کامیاب بنیں گے اور نہ دین کا کوئی بلا اس سے ہوگا امریکہ تیر آئے دوسری صورت اتفاق اور اتحاد کی یہ ہے کہ ہم بعض مشترکہ نکات پر جمع ہو جائے بغیر کسی رسمی اتحاد اور اتفاق یہی صورت میری نزدیک قابل عمل ہے اس لیے کہ اس دور میں اتفاق اور اتحاد کیلئے جس ایسار کی ضرورت ہے اپنے انہا کو چھوڑنی کی ضرورت ہے وہ آج کل کے قائدین میں موجود نہیں ہیں کوئی اپنے اتفاق اور اتحاد کیلئے اپنی انہا کو قربان نہیں کرنا چاہتا اس لیے کم از کم درجہ یہ ہے کہ کسی ایک نکتے پر اتفاق کر لیں بغیر رسمی اتحاد کے آپ کی جماعت اپنی جگہ رہے فلا کی جماعت اپنی جگہ رہے لیکن کچھ مشترک نقاط ایسے ہو جس پر موقف ایک ہو مثلاً میں اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رپورٹ ہے اور اسلامی نظریاتی کونسل اگرچہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور ہر حکومت آ کر اس میں جو تصرفات کرتی ہیں اقبالہ مدخان جیسے لوگ بھی اس کے سربارہ بن جاتے ہیں لیکن بئی ہاما اس میں کچھ لوگ ایسی بھی گزرے ہیں کہ جو واقعاتاً اس منصف کے اہل تھے بلکہ اہل نہیں ان کے ذریعے سے اس ادارے کو عزت ملی اور انہوں نے کام بھی کیا ہے کم از کم اگر اسلامی جماعتیں اس بات پر متفق ہو یہ ایک نکتہ ہے مثال کے طور پر میں آراز کر رہا ہوں یہ پوری بات نہیں ہے اس بات پر متفق ہوں جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام ڈاکٹر صاحب کی جماعت اسی طریقے سے ہمارے دوسرے حضرات کی جو جماعت ہیں شاہ حمد نورانی صاحب کی جماعت دوسری جتنی جماعت ہیں یہ اس بات پر متفق ہوں کہ ہم اس بات کیلئے جدوجہد کریں گے اور اس کو اپنے اتحاد کیلئے ایک نکتہ بناتے ہیں کہ مشترکہ مطالبہ ہمارا یہ ہو کہ اسلامی نظریاتی کانسل کی جو ریپورٹ ہے اب تک کے آئین کی روح سے ان کا اسمبلی کے پلور پر جانا ضروری ہے اور اسمبلی کے پلور پر جا کر اس کے بعد اس کا آئین کا اور دستور کا قانون کا حصہ بننا اس کا ضروری ہے یہ ایک ایسا نکتہ ہے کہ جس میں شاید کسی کو اختلاف نہ ہو اسی طریقے سے کچھ اور غور فکر کر کے نکتے نکالے جا سکتے ہیں لیکن اگر اس سے آگے بڑھ کر اس اتفاق یا اس اتحاد کا مطالبہ ہوں کہ جس میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں اب تو ہماری حالت یہ ہے کہ کسی اتفاق یا اتحاد کی مجلس کیلئے اگر جمع بھی ہوتے ہیں تو وہ نتیجہ ہوتا ہے مزید انتشار کا اس کا نتیجہ مزید انتشار کی صورت میں نکلتا ہے ایک نئی جماعت وجود میں آ جاتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہی حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ اتحاد چاہتے ہیں کہ جس اتحاد میں دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کریم نے کچھ اوساف ذکر کیے ہیں کہ وہ اوساف یا وہ خصلتیں ہم میں پیدا ہو یا کچھ کام ہے جو ہم کرنے لگ جائے مثلا قرآن کریم کی یہ آیت پر میں نے آپ کے سامنے پڑی کہ محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الكفار رحماء بینو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں آپ کے صحابہ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں کفار پر تو بڑے سخت اور آپس میں وہ رحیم و کریم رحم اور کرم کا معاملہ کرنے والے یہ کفار پر بہت سخت یہ تعبیر جو قرآن کریم نے یہاں استعمال کی ہے یہ کوئی نئی تعبیر یا نیا معنی نہیں یہ وہی تعبیر ہے کہ جس کو قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر جہاد کے معنی میں استعمال کیا کیا مطلب مطلب یہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں ایک عرب شاعر نے حماسہ ہمارے ہاں درس نظامی میں عربی عدب کی کتاب ہیں اور جس میں کئے شعرہ کے اشار کا وجموعہ ہیں تو اس میں ایک عرب شاعر کا یہ شعر نقل کیا ہے اور عرب کی فطرت اس نے بیان کی ہے کہ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخْيَنًا اِذَا مَالَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخْيَنًا کہ ہماری فطرت یہ ہے کہ کوئی اور دشمن نہیں ملتا تو ہم اپنے بائی پر پر حملہ کر دیتے ہیں وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخْيَنًا اِذَا مَالَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخْيَنًا یہی بات تی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی یہ لڑنی کی فطرت یا یہ انسان کی ایک ایسی فطرت ہے کہ جو انسان کے اندر وجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی فطرت اسلام دین فطرت ہے کیا مطلب ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اسلام نے کسی کی جو خلقی اور فطری صفات ہیں انسان کے اندر ان صفات کو ختم کرنی کی کوشش نہیں کی لیکن شر سے ان صفات کو خیر کی طرف مڑا اور خیر کا راستہ بتایا اب لڑنے کی یہ صفت یہ انسان کے اندر ایک فطری صفت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیلئے راستہ متعین کر دیا کہ لڑنا ہے تمہیں تو اس کیلئے راستہ یہ ہے کہ کفار سے لڑو ان سے جہاد کھو اب اگر مسلمان جب تک جہاد میں مشغول رہیں کفار کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ روم کی سلطنت بھی ختم ہوئی فارس کی سلطنت بھی ختم ہوئی اور پوری دنیا پر ملتان تک اور افغانستان میں کابل تک اسلامی حکومت کی سرحد آئی یہ نتیجہ تک اس بات کا حضرت حسن بسری کا قول ہے ایک موقع پر کسی نے پوچھا کہ حسن بسری سے کہ آپ نہ حدیث کس سے نقل کر رہے ہیں کسی صحابی کا تو نام نہیں لیا فرما ہے تم مجھ سے ایک صحابی کا نام پوچھتے ہو قابل کے غزوے میں میں ستر صحابہ کے ساتھ شریک تھا ستر صحابہ مدینہ منورہ سے چل کر قابل غزوے کیلئے آئے یہی وہ چیز تھی جس نے ان کو متفق اور متحد رکھا تھا لیکن جب مسلمانوں نے اس کو ترک کر دیا جہاد کو ترک کر دیا اعلیٰ کلمت اللہ کا جو ذریعہ تھا اس کو ترک کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آپس میں الجا دیا آج بھی اس کا علاج یہ ہے کہ اگر جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر بیدار ہو تو پھر آپس کی لڑائیہ ختم ہو سکتی ہے یہ آپس کی لڑائیہ تو اس لیے ہو رہی ہے کہ ان نوجوانوں کو آپ نے میدان نہیں دیا رحمہ او بینہوں اشدہ لکفار کی صفت اگر آپ اس کا راستہ بتائیں گے تو رحمہ او بینہوں کی صفت خود بخود ان کے اندر پیدا ہوگی اتفاق اور اتحاد جس میں دل جڑے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں اس کی لیے یہ ضروری ہے میرے مزدیک دوسری بات کہ اتفاق اور اتحاد کیلئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مجھے معاف فرمائیں لیکن من حیث القوم ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں قوم کی حیثیت سے مجبوری لحاظ سے میں بات ارز کر رہا ہوں کہ ہم منافقت میں مبتلا ہو چکے ہیں اور دیکھئے اقبال نے کہا تھا کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے لیکن کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو محب فطرت افراد سود آدھا کرتے ہیں سود ایک سو پچاس بیلین روپے سے زیادہ ہیں اور دفاع پر جو ہم خرج کر رہے ہیں وہ ایک سو ستاویس بیلین روپے ہیں تقریبا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مغربی قسم کے دانشور ہیں وہ کیا کہتے ہیں دفاع کے متعلق فوج کی کمی کے متعلق اور افنا اور افنا کے متعلق لیکن وہ جو ایک سو پچاس بیلین صرف ہم سود میں ادا کرتے ہیں وہ کیوں ادا کر رہے ہیں اس کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہتا اب دوسری طرف دیکھئے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں آلمی بینک اور آئی مت کا ذکر ڈاکٹر ساتھ نے کیا آلمی بینک مغربی ممالک میں یہودیوں کی سارے جتنے بینک ہیں آلمی بینک آٹھ سو بیلین ڈالرز تقریبا مسلمانوں کے ان کے ہاں رکھے ہوئے ہیں اور مجموعی قرضہ جو انہوں نے تمام مسلمان ممالک کو دیا ہے وہ چیس سو اندیس بیلین ڈالر ہیں لیکن ہماری اس منافقت کا نتیجہ ہے انتشار کا نتیجہ ہے کہ وہ ہم پر مسلط ہیں ہم سے ایک سو ایکاسی بیلین ڈالر ہمارے یا مسلمانوں کی زیادہ ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں لیکن وہ ہم سے اپنے شرائط منواتے ہیں اور ہم ہاتھ جوڑ کر ان سے ان کی ہر بات مانتے ہیں یہود نے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں امریکہ کا تو نام ہے عیسائی ایک نام ہے ان سب کی پیچھے اقبال نے اس وقت کہا تھا اور خدا جانے کیا سوچ کر کہا تھا واقعاً مفقر تھے اور دیکھ رہے تھے مستقبل کے آنے والے زمانے کے حالات کو جب اس نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جان پنجائی یہود میں ہیں واقعاً اس وقت تو یہ بات سوچ میں آنے والی نہیں تھی لیکن اب دنیا کی میڈیا اور دنیا کی اقتصاد دنیا کا اقتصاد پورا یہود کے پنجے میں ہیں اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سب کو جکڑ رکھا ہے اس سے نکلنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ہم منافقت ترک کر دیں خود پاکستان کی حالت یہ ہے کہ مثلاً ہمارے اپنے پاکستان پاکستان پر جو قرضیں ہیں بیرونی یعنی عالمی بینک وغیرہ کے اس سے دگنی رقم پاکستانی مسلمانوں کی مغربی ممالک کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہیں دگنی رقم تو یہ کیا ہے یہ یہی منافقت کا نتیجہ ہے اور میں آپ سے عرض کر دوں آپ حیران ہوں گے یعنی ہماری منافقت کس حد تک پونچی ہوئی ہیں یاسر عرفات صاحب جو ایک بہت بڑے فلسطینی آزادی کے چمپین اور پتنی کیا کیا ہے تنظیم آزادی فلسطین کے تقریباً سات بیلین ڈالر یہودیوں کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں سات بیلین ڈالر یہ یہ اس منافقت میں ہم مبتلا ہے اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتفاق اور اتحاد پیدا ہوں مجموعی طور پر جب تک اس منافقت کا علاج نہ ہو اس وقت تک امت مسلمہ میں یا امت مسلمہ کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا آج ہماری اس منافقت کا فائدہ امریکہ اٹھا رہا ہے یہود اٹھا رہے ہیں یہود کی اور امریکہ کی فوج یہودیوں کی صورت میں آج حرمین کے اندر موجود ہے سعودی عرب میں تقریباً گیارہ مقامات پر سعودی عرب میں امریکہ کی فوج بیٹی ہوئی ہے اور آپ تاجب کریں گے خیبر میں خیبر میں امریکی فوج موجود ہے جس کی اکثریت یہودیوں پر مشتمل ہے اور جب وہ خیبر میں داخل ہوئے تو انہوں نے جشن منعا کیا جشن منعا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہیں آج سے تقریباً ساڑھے بارہ تیرہ سو سال پہلے ہمیں نکالا تھا اب ہم پھر خیبر میں داخل ہو گئے ہیں تیرہ سو سال کے بعد ان کی فوجیں پر حرمین کے اندر موجود ہیں اور کیا وہ مسلمان کی حفاظت کیلئے مسلمانوں کی احرمین کی حفاظت کیلئے وہاں آئے ہیں نہیں آپ جانتے ہیں امریکی برملہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا مفاد اور ہمارا مستقبل اس پیٹرول سے وابستہ ہے آپ کو پتا ہے انیس سو پچھتر میں ایک بیرل ایک بیرل وہ پینتالیس ڈالر کا خریدتے تھے اور آج انیس سو نوے میں دس ڈالر کا خرید رہے ہیں دنیا میں آپ مجھے وہ چیز بتا دیں کہ بیس پچھتر سال گزرنے کے بعد اس کی قیمتیں دگنی یا تگنی نہ ہوئی ہو کوئی ایسی چیز ہے کہ دگنی سے اس کی قیمتیں کم بڑی ہو لیکن پیٹرول اس کی قیمتیں انیس سو پچھتر میں تو پینتالیس ڈالر کی بیرل اور اب انیس سو نوے یہ انیس سو نانانوے میں وہ دس ڈالر یہ کیوں مسلمانوں کی ملکیت ہے اور اسی ڈاکے کیلئے امریکہ کی فوجیں وہ صدام کیلئے نہیں صدام تو ان کا مہرہ ہے یا اسی طریقے سے یہ دوسری تیسری جتنے چمپین بنتے ہیں وہ مصر کا حسن مبارک ہو یا شام کا حافظ الاسد ہو یا لیویا کا ہو یہ مہرے ہیں یہ تو ان کے ان کے وہ علامتی قسم کے بت ہے کہ ان کا یوں سمجھئے کہ ان کی لگام یا جس داگے سے بن دے ہوئے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں جب امریکہ چاہتا ہے وہ داگہ کھنٹتا ہے یہ ہل جاتے ہیں امریکہ پھر انہیں ڈاراتا ہے کہ دیکھو صدام تمہیں یہ کرے گا امریکی فوجیں مزید پانچ دس سال کیلئے وہاں رہ جاتی ہیں ایک امریکی فوجی جو امریکہ میں اگر ایک ہزار ڈالر کا ملازمتہ تو سعودی عرب سے آج اس کے دو ہزار دی بلکہ تین ہزار ڈالر اس کی تنخواہ حصول کی جا رہی ہیں اور آج وہ دنیا کی وہ مملکت جو مالدار ترین مملکت تھی کوئیت کی سعودی عرب کی وہ عالمی بینک سے قرض لینے پر مجبور ہو گئے یہ اس اس منافقت کا نتیجہ ہے یہ تمام اس منافقت کا نتیجہ ہے جو ہمارے اندر قومی طور پر ہمارے اندر یہ مرض جس مرض میں ہم مبتلہ ہیں یہ صورت اگر برقرار رہی گی تو کبھی بھی امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکتا اس منافقت کے خلاف جہاد کرنا ہوگا اور یہ جو منافقت ہم پر مسلط ہے سب سے پہلے ان کے خلاف اٹھ کر مسلح جہاد کرنا ہوگا میں قلم کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں زبان کا جہاد نہیں کہہ رہا ہوں بہت کر چکے ہم بہت کر چکے قلم کا جہاد بہت کر چکے زبان کا جہاد اب ان کا علاج سوائے اس کی کچھ نہیں اگر مسلمان نوجوانوں میں قوت ہے تو اٹھ کر ان کا گلہ دبا دے یہ سروں کی فصل پک چکی ہے اور یہ گرنے کیلئے تیار ہے اگر اس کی قوت ہے تو آپ اٹھ جائیے آنے والا مستقبل آپ کا ہے وہ آپ کا قدم چوبنے کیلئے تیار ہے اگر یہ قوت نہیں ہے مسلح جہاد کا نام نہیں لیتے تو میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہمارے ڈاکٹر صاحب کی پروبیسر صاحب کی بات چل رہی تھی الیکشن پر افنا افنا پر میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا لیکن عرض کرتا ہوں کہ پارلمانی جمہوریت اس کو آپ چاہے اسلامی جمہوریت کا نام دے دیں چاہے قرآنی جمہوریت کا نام دے دیں لیکن بقاول اطبال جمہوریت ایک طرزی حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اس میں گنے جاتے ہیں لوگ اس کی ذریعے سے یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اور پروبیسر صاحب سے بہت عدب کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں اگر اگر ان وڈیروں کو ان جاگرداروں کو یہ محسوس ہو کہ جماعت اسلامی کی ذریعے سے ہم اقتدار کے دروازے تک پہنچ سکتے ہیں خدا کی قسم یہ کل آپ کے دروازے پر کڑے ہوں گے یہ کل آپ کے دروازے پر کڑے ہوں گے اس مسلوئی جمہوریت کی ذریعے سے مجھے معاف فرمائیے یہودیوں کی ایک سازش یہ ہے کہ کچھ ایسی استلاحات ہمارے اندر رائج کر دیئے جس کا مفہوم ہم خود بھی نہیں سمجھتے بہت خوشکن قسم کے الفاظ میں لپیٹ کر وہ استلاحات ہمیں دی گئی ہیں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے اور مجھے معاف فرمائیے کہ ان میں سے ایک جمہوریت کی استلاح ہے آپ اختلاف کا حق رکھتے ہیں یقیناً اختلاف کرتے ہوں گے میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں تو خلاصہ یہ کہ اس اتفاق اور اتحاد کیلئے چاہے وہ جماعتوں کے درمیان ہو چاہے وہ افراد کے درمیان ہو امت کے اندر ایک تو جہاد کا جذبہ بیدار کرنا ہوگا دوسری بات یہ کہ امت کے اندر جو منافقت مجموعی لحاظ سے آ چکی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور تیسری چیز ایسار کی ضرورت ہے اتفاق اور اتحاد کیلئے اس کیلئے آپ کو اپنی حیثیت چوڑنی ہوتی ہیں اپنی حیثیت چوڑنی ہوتی ہیں تب پھر امت کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا ہوتا ہے یہ اہل علم بیٹے ہیں آپ حضرات میں بھی بہت سارے ہوں گے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر امت جمع ہوئی لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ انسار صحابی اور بڑے سردار اور مخلص مسلمان حضرت صادی بن عبادہ کو اختلاف تا کیوں ڈاکٹر صاحب اختلاف تا لیکن جب امت مجتمع ہوئی یہ ایسار ہیں وہ مدینہ سے اٹھ کر دمشق گئے اور ان کی انتقال تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ صادی بن عبادہ کوئی شخص موجود بھی ہے دنیا میں یا نہیں اس کو ایسار کہتے ہیں حضرت خالد ابن علید جیسا جمنل حضرت عمر کی رائے ان کی متعلقی تھی کہ وہ نے معذول کیا جائے اس کے اسباب میں میں ذکر عرض نہیں کرنا چاہتا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت ختم ہوئی حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے اور سب سے پہلا حکم جو جاری کیا وہ حضرت خالد ابن علید کی معذول کرنے کا اور معذولی بھی کس طریقی سے ہوئی تب تو آج میں اپنا بوریا بستر اٹھا کر محاس سے چلا جاتا لیکن اگر میں اس ذات کیلئے لڑ رہا تھا تو میں پہلی بھی اس کیلئے لڑ رہا تھا آج بھی اس کیلئے لڑوں گا چاہے میں کمانڈر ہوں یا نہ ہوں مجھے بتائیے کہ ہمارے یہ قائدین معاف فرمایا مجھے یہ دینی قائدین یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں یہ جذبہ کسی میں آپ پاتے ہیں کہ وہ قید ہے کہ میں اپنی قیادت چوڑتا ہوں اور فلان کا کارکن بن گا یہ چیز اگر موجود نہیں تو تب پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے پھر یہی کلونے ہیں اور انہی کلونوں پر وقت گزارنا ہوگا اس لیے مجھے پرچی دیگی کہ وقت مختصرے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں لیکن ایک بات آخر میں عرض کرتا ہوں کہ یہ الیکشن کے ذریعے سے یا جمہوریت کے ذریعے سے پروپیسر صاحب فرما رہے تھے میرے دل میں پروپیسر صاحب کا جتنا احترام ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس شخص کی خدمات اور سب کچھ لیکن رائے کا اختلاف بارحال ہوتا ہے اس لیے اگر میں عرض کرتا ہوں وہ الیکشن کے ذریعے سے جمہوریت کی ذریعے سے پاکستان میں جتنی خدمات ہوئی وہ گنوا رہے تھے کہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو افلاح ہو افلاح ہو قرارداد مقاصد اور یہ اور وہ سب مسلم ہیں لیکن یہ مجھے بتائیے کہ اس آئین میں یا اس قرارداد مقاصد میں یا اس تریتر کے جو جو تریتر کا جو متفقہ آئین ہیں اس آئین نے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا دیا عمل کی دنیا میں اس نے ہمیں کیا دیا ٹھیک ہے کتاب میں اور سطروں میں وہ بہت معذز بہت محترم بہت بہترین الفاظ اور اسلامی اور سب کچھ لیکن اس کی مثال وہی ہیں تو وہ جو کسی فارسی شاعر نے کہا تا اور جگر نے کہا تا تقریر بہت دلچسپ مگر آنکو میں سرور عشق نہیں چہرے پہ یقیق نور نہیں وہ چیز کہاں ہیں عمل میں اس آئین نے یا اس قرارداد دی یا اس فلانے اور اس فلانے عمل کی دنیا میں ہمیں کیا دیا کیا پاکستان کی غربت ختم ہوئی یہاں غریب کی حالت بدلی یہاں اسلام کس حد تک نافذ ہوا آپ سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھتے ہیں کہ قیادت کی تبدیلی سے انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا اور ہم بھی امید رکھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک امت کے اندر جذبہ امت کے جذبی کی ضرورت ہے اور میرے نزدیک اتفاق اور اتحاد کیلئے یہی کچھ نکات ہیں وہ ختم ہو چکا ہے میں انہی معروضات پر اتفاق کرتا ہوں اگر میری گفتگو سے کسی کی دل شکمی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں بہت شکریہ شامزئی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی اور پرسوز خطاب کا بھی حالات حاضرہ کا جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے وہ صدفیصد درست ہے پاکستانی قوم خاص طور پر اجتماعی سطح پر جس منافقت سے دو چار ہے بلکہ اس میں مبتلا ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن یہ کہ ہمیں یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمودات کی بنا پر جن کا میں نے کچھ مختصر حوالہ دیا تھا کہ حالات بدلیں گے کل روح ارضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہونا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں سے آغاز بھی ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے ان بیماریوں کا ازالہ لازم ہوگا اس اعتبار سے مایوسی کی بات نہیں ہے اس کی جدو جہد جاری رہنی چاہیے اس کے لیے جتنی بھی کوشش کر سکتے ہوں کرنی چاہیے باقی ایک سوال کا جواب میرے ذمہ قرص تھا پروفیسر کفور عیمد صاحب اٹھنے لگے تھے میں نے کسی 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 کسی